السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نوید ویلوگز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سٹوڈنٹس دیکھیں جنہوں نے ایف ایسی کی ہوئی ہے اور میڈیکل فیلڈ میں جانے کا شوق ہے اور فیفٹی پرسینڈ نمبر ہے ایک پروگرام ہے بی ایس میڈیکل امرجنسی جسے کہا جاتا ہے یعنی کہ عام الفاظ میں بھی اگر میں آپ کو بتاؤں بی ایس امرجنسی اینڈ انٹنسیف کیئر سینسز سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس کی گوگل جو تریف کرتا ہے کیونکہ سارے لوگ گوگل کو ایک ٹرسٹ سمجھتے ہیں اس پر اعتبار کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوگل اس کی تریف کیا کر رہا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو آسان نفاظ میں سمجھاؤں گا بی ایس امرجنسی انتہائی نگتاز سینس کی ایک ٹکڑا ہے یا ایک ڈگری ہے آپ کو انسانیت کی خدمت کرنے کا اگر شوق ہے تو اس ڈگری میں جائیں یہ آپ کو آئی سی او این آئی سی او جسے نیکو کا حال آتا ہے جیسے انتہائی نگتاز یونٹوں کے اندر کام کرنے کے قابل بناتا ہے یہ آپ کو اہم دیکھ بہال مہارت حاصل کرنا اور ہنگامی تبیع حالات زندگی بچانے کی طریقوں میں اقدامات کرنے میں مدد کرے گا یہ چار سال آٹھگی ہے اس کے آٹھ سمسٹر ہیں دوسری طرف اگر اس میں تریف کروں اگر اس پروگرام کی ضرورت ہمیں کیوں بڑھتی ہے میڈیکل اور سرجیکل امرجنسی کے انتظام کیلئے ایسے طلبہ کی تربیت سے ان کے اسپتال میں ملازمت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں کیونکہ تمام طرح اسپتالوں میں امرجنسی موجود ہوتی ہے اور امرجنسی میں ہر ہسپیٹل یہی چاہتا ہے کہ ہماری امرجنسی میں جو بھی کام کرے وہ اچھی مہارت کا حاصل ہونا چاہیے کیونکہ امرجنسی امرجنسی ہے کیونکہ آپ کو منوم ہے جب مریض امرجنسی میں جاتا ہے تو مریض خود بھی پریشان ہوتا ہے اس کے اٹنڈنٹ بھی پریشان ہوتے ہیں تو امرجنسی میں جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس پر فرض ہے کہ اس کے اٹنڈنٹ کو بھی کنٹرول رکھے اس کو حصلہ وضائی کرے ایسے اچانک اس کو بھی کسی بیماری کا یا شاک کا سبب نہ بنائے اور مریض کو بھی جتنا جلدی ہو سکے وہ بہتری کی طرف لیا ہے اور ریکاور کرے دوسری طرح اگر اس کا کام دیکھا جائے مختلف صورتوں میں اس کو بھی اپائنٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو منوم ہے زلزلہ آ جاتا ہے طوفان آ جاتا ہے جنگی نقصانات کا انتظام اور بے گھر افراد کی بحالی انتظامات ان کے دیرے کار میں آتے ہیں آپ نے طریفیں سنی ہیں گوگل کی عام الفاظ میں بتاؤں اس کا امرجنسی انٹنسیب کیر یونٹ کا مطلب ہے آپ امرجنسی صورتوں میں کام کرتے ہیں یہ بندے یعنی کہ اس کو مختلف جہاں کوئی اچانک یا کسی ہوں سپیٹل میں یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جیسے اب سلاب آیا ہوا ہے تو سلاب میں جیسے نقصانات ہوتے ہیں تو اس جگہ پر جو مریض کو ریکاور کرتا ہے جو ان لوگائید کو ریکاور کرتا ہے تو وہ امرجنسی سرورنٹ ہوتا ہے جس نے بی ایس امرجنسی کی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جب آپ کسی سانے میں شکار ہوتے ہیں تو فوراں جب آپ کسی ہسپیٹل میں آپ کے شمار ہوتا ہے پھر اس میٹل میں جا کے سیدھا امرجنسی میں جاتے ہیں تو وہاں مختلف آپ کو ڈاکٹر کے لیچے اٹرنٹ ملتے ہیں اسسسٹنٹ ملتے ہیں جو آپ کو فوراں آپ کے وائٹل کرتے ہیں اور فاسٹڈ کر کے آپ کو بہتری طرح لے کے آتے ہیں اسی طرح جب طوفان آ جائے یا زلزلہ آ جائے اس جیسے صورتوں حال میں جب انسانی جانے جاری ہوتی ہیں تو ان کو بچانے کے لیے بھی ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے یہ چار سالہ ڈگری ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کے آٹھ سمسٹر پر مستق مل ہوتی ہے اور ہر سمسٹر چار سالہ ہوتا ہے یہ تمام طرح چیزیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوں یہ باقی اس کے جاپ کے اگر میں بات کروں وہ ہسپیٹل جاپز ہیں کونکس جاپز ہیں اور جس کے علاوہ سانیا حادثاتی ادارے ہوتے ہیں وہاں بھی آپ جاپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری چیزیں میں آپ کو بتاؤں اور بھی سپیشل ایڈگیشن ڈپارٹمنٹ بھی جا سکتے ہیں ایڈگیشن ڈپارٹمنٹ بھی جا سکتے ہیں فلاٹز وغیرہ میں آتے ہیں وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں ریابلیٹیشن میں بھی آپ جاپز کر سکتے ہیں یعنی کہ ہر امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں آپ جا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا گیا ہوگی اسے بی ایس امرجنسی بھی کہا جاتا ہے تو فلال کے لئے اتنے ہی ہے لنے کے بان